ہلو ایفریون ویلکم ٹو کلاس ویس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آر آر سی گروپ ڈی کو لے کر آر آر سی گروپ ڈی کا ریزلٹ آپ کو بہت ہی جلدے دیکھنے کو ملے گا پندرہ دسمبر سے پہلے ریزلٹ آ جائے گا اور پی ایٹی کا جو کزام ہے آپ کو فرسٹ پیک اپ جین سے شروع ہو جائے گا تو زیادہ سمیں ملے گا نہیں پندرہ سے بیس دن ملے گا آپ کو پی ایٹی کا تیاری کے لیے اور پتا ہوگا فیزیکل ایفیسنسی ٹیسٹ جو اتنا ہی ایزی نہیں ہے کیونکہ اس میں رننگ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد تھرٹی فائیو کیزی کا وزن لے کر بھی چلنا ہوتا ہے سو میٹر تو ابھی تک آپ نے اگر پیپریشن شروع نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد شروع کر دیجئے کیونکہ زیادہ پھر سمیں ملے گا نہیں اور اگر آپ اس جون سے بلنگ کرتے ہیں سینٹرل ریلویے مومبئی جون سے تو اس کا ہم لوگ دیکھیں گے کٹ اپ کیا چاہ سکتا ہے یہ ایکسپیکٹیٹ کٹ اپ ہوگا اگر آپ اس رینج میں ہیں تو ابھی سے آپ تیاری شروع کر دیجئے فیزیکل کا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں جو یو آر کا سیٹ ہے وہ آپ کو پہتیس سو سنتانوے سیٹ ہے اور ایسی کا آپ کو ایک ہزار تین سو انٹھانوے سیٹ ہے ایسٹی کا سات سو انسٹ سیٹ ہے اور او بی سی کا بھی اچھا کاس ہے یہاں پہ سیٹ ہے لگ بھگ آپ کو پورا پوری دکھا جائے گا یہاں پہ دو ہزار چھہ سو چھپن سیٹ ہے ایس کا سیٹ کمپیرڈ ٹو بی سی بہت کم ہے نو سو پہتیس سیٹ ہے اور پھر اس میں جو یہاں پہ آپ کو ڈبل سی ہے جو ہے یہاں پہ کمرشل ہے اس کا جو اپرینٹکس والا ہے یہاں پہ یہ بھی سیٹ کا جو ہے نا اس کا جو تین سو سیٹ ہے نا پھر اس کا تین سو سیٹ ہے نا پھر اس کا تین گناہ پی اٹی کے لئے لگ بھگ نو سو بچے کو پی اٹی کے لئے بلائے جائے گا تو کٹ اپ بہت ہی کم جانے والا ہے اور اس کے بعد بہت سارا ریزن بھی ہوتا ہے کٹ اپ کم جانے کا ایک بار اگر آپ کا فیزیکل کلیر ہو جاتا ہے نا تو ڈیفنیٹلی جو ہے گروپڈو کا جوب آپ کو نائنٹی فائی پرسن چانسز ہوتا ہے ہو جائے کیونکہ اس کا آپ کو تھرڈ سیکنڈ سیکنڈ لیسٹ تھرڈ لیسٹ یہاں ایون کی کسی کسی جون میں سیون میں سیونتھ لیسٹ ایٹھ لیسٹ کا کٹ اپ کم کر کے بولایا گیا ہے تو بہت ہی اچھے سے تیاری کیجئے اور اس جون میں ہے اگر آپ کا مارکس اتنا بن رہا ہے تو آپ خود کو سیپ سمجھی آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا تیاری کیجئے اچھے سے دیکھیں اگر یو آر کا بات کرتے ہیں رینک ایکیو ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یو آر کو جو کٹ اپ ہے اس کی بات جو یہاں پہ اگزام جو ہوا تھا وہ ایزر تو موڈریٹ ہی تھا اور ایٹنڈنس کا بات کریں تو ایٹنڈنس یہاں پہ زیادہ نہیں تھا آپ کو فورٹی سے لیکے 45 سے لیکے 50% اٹنڈس تھا اس میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو ایسا ہی فارم فیل کر دیوں گے تو زیادہ بچے کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں ہوتا ہے کمپیٹیشن کم کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے بہت کمی بچے سے ہوں گے جس کا مارکس جو آپ کو 70 پلس دیکھنے کو ملے گا ملا ہوگا ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یو آر کا جو کٹ اپ ہے اگر آپ اس رینج میں ہیں تو تو ڈیفنیٹلی آپ کو سیپ سمجھے آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا ممیون ٹھیک ہے یو آر کا جو کٹ اپ ہے وہ 57 سے لیکر آپ کو 59 کے بیچ رہنے والا ہے اس سے آپ کو زیادہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ یو آر کا اگر آپ یو آر کیٹیگری سے بلاغ کرتے ہیں تو 57 سے لیکے 59 آپ خود کو سیپ سمجھے OBC کا بات کرتے ہیں تو OBC کے ہاں پہ 54.56 سمجھے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں یہ آپ کو expected cut-up ہے اور میں آپ کو یہی بولنا چاہوں گا تو اگر آپ کا marks 50 plus ہے UR کیٹیگری سے اگر آپ مال لیجے ST یا ST ہیں اگر 40 plus ہے تو PAT کا تیاری کیجئے OBC کے لیے 45 plus ہے تو PAT کا تیاری میں لگ جائیے زیادہ سمجھ نہیں ہے 20 days کے آسپاس آپ کو ملنے والا ہے تو رکس مطلب نہیں لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ cut-up کا کچھ بھی کہنا مطلب مسئل ہے کہ کم بہت کم بھی جا سکتا ہے تو اگر مال لیجے آپ کا سیلیکشن ہو گیا کسی طرح سے مال لیجے پھر PAT میں آپ کو پرولم ہو جائے گا اس لیے PAT کا تیاری کیجئے اب EWS کا بات کرتے ہیں EWS کا جو ہے اگر آپ 51 سے لے کر 53 کے رینج میں ہیں تو definitely آپ خود کو سیپ سمجھئے آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اس جون سے اور وہیں ST کا بات کرتے ہیں تو ST کا دیکھیں 49 سے لے کر 51 cut-up جانے والا ہے ST کا اگر 46 سے 47 کے رینج میں آپ کا ہے یہ ہی cut-up رنے والا ہے سارے ڈیٹا کو انیلیسس کرنے کے بعد مجھے لگا کہ cut-up اس سے زیادہ نہیں جانے والا ہے اسی رینج میں cut-up رنے والا ہے سیلیکشن ہو جائے گا آپ کا سیور شوٹ ہے اگر آپ اس رینج میں ہیں تو اچھے سا PAT کا تیاری کیجئے ٹھیک ہے اور جو ہے اسی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کیانل کو سبسرائب نہیں کیا ہوگا تو سبسرائب کر لیجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ بھی جان